اسلام علیکم ڈوالا فیو پی ام ڈی سی کی جانب سے ابھی تک ایم ڈی کائٹ کی ریجسٹریشن کیوں نے سٹارٹ ہو سکی اور یہ ریجسٹریشن کب سٹارٹ ہوگی اس حوالے سے میں آپ کے ساتھ امپورٹنٹ اپ ڈیٹ شیئر کرنا جاؤں اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ قریسٹن کا کہ آپ کو اس پر یو ایچ ایس کا ایم ڈی کائٹ دینا چاہیے یا پھر آپ کو شہید و لفکار علی بھٹو کا ایم ڈی کائٹ ٹیسٹ اٹیمٹ کرنا چاہیے دونوں ٹیسٹ میں سے بیسٹ اپشن کونس اور کس وجہ سے ہے اس ویڈیو میں ڈیٹیل میں آپ کو ساتھ ڈسکاس کروں گا definitely یہ چیز آپ کے لئے بہت زیادہ crucial ہے کہ آپ یو ایچ ایس ایم ڈی کائٹ کے لئے جائیں گے یا پھر شہید و لفکار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی اسلام آباد کے ایم ڈی کائٹ کے لئے دونوں ٹیسٹ کے والے سے کچھ ایمپورٹنٹ فیکٹ سٹیٹسٹیکس لاسٹ یر کے ایکسپیرینس و برینٹس کا فیڈبیک س سب کچھ میں آپ کو ساتھ شیئر کروں گا دوسری اگر کوئی بھی ڈیسیزن آپ اس لی لے سکیں گے ویڈیو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے کاشف رائٹس پہ نئے ہیں تو یہاں پر کاشف رائٹس کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر کے نوٹفکیشن آل کر لیں تمام سیڈنٹ ویڈیو کو لازمی لائک کریں یہ بیسے براڈ یا پاکستان کے پرائیویٹ کالجز میں ایڈمیشن کے لئے آپ ہمارے افیشل واتس اپ نمبر پر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں ایڈیو کی فری پریپریشن کے لئے آپ ہماری افیشل ویب سائٹ کاشف رائٹ ڈاٹ کام ڈیزٹ کر سکتے ہیں پہلے میں دوسرا قویسٹن کے والے سے بات کروں گا کہ آپ کو کون سا ٹیسٹ پریفر کرنا چاہیے شہید ایڈیو کی بھٹو کا ایڈیو کیا یا بھی آپ کو یہاں پر ایڈیو کیا دینا چاہیے تو انہوں کا تھوڑا سا کمپیریزن کر دیتا ہوں بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں اس چی کے ایڈ کی بیس پہ آپ پاکستان میں جہیں بھی ایڈیو کیا سکیں گے اگر آپ پبلک سیکٹر کالدس کے لئے جائیں گے تو وہاں پہ ڈومیسیل کی رسٹرکشن آ جاتی ہے لیکن وہ ایک الیدہ ڈیویٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف ان دو ٹیسٹ نہیں اس کے علاوہ اگر آپ بولان کا دے لیں آپ جو ہے وہ سندھ کے ایڈیو کیا ایڈ کے لئے چلے جائیں کیا پی کے والے جو ہے وہ ایٹا کے لئے چلے جائیں آپ کے پاس ملٹیپل آپشنز ہیں لیکن اس وی� ایڈیو میں پارٹیکلرلی میں نے دو آپ کے ساتھ مینشن کر دیا ہے یو ایس ایس شہید رفکار علی بھٹو اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ ایٹا کو بھی ایڈ کر لیں کیونکہ کے بھی بہت ساری سندھ ہوتے ہیں جنگی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اسلام آباد کے ٹیسٹ اٹیمٹ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پر یہ بھی مینشن کرتا چلوں کہ یہ ویڈیو بنانے کی ضرورت مجھے اس لئے پیش آ رہی ہے کیونکہ لانسٹ ایر کے آپ جب سٹیٹسٹیکس دیکھت ہیں تو جو آپ کا شہید رفکار علی بھٹو کا ایڈ کر ٹیسٹ تھا وہ بہت زیادہ ایزی تھا چاہے آپ اس کو جو ہے وہ یو ایچ ایس سے کمپیر کر لیں چاہے آپ ایٹا اکسیت کمپیر کر لیں میں بے شمار ایسے فریش لینڈ کو جانتا ہوں جنہوں نے فرس ٹائم ایڈ کر ٹیسٹ اٹیمٹ کیا تھا لیکن چونکہ ان کا شہید رفکار علی بھٹو کا ٹیسٹ تھا تو ان کے وان ففٹی وان فورٹی وان سکسٹی اس رینج میں مارکس آ رہے تھے م وہاں پر بے شمار ریپیٹرز کا جو ملٹی پر ٹائم ایڈ کر اٹیمٹ کر رہے تھے یا کار چکے تھے اس کے بعد وجود وہاں پر جو ہے ان کا ایڈ کر ٹیسٹ فیل تھا تو مطلب یہاں پر ڈیفکرلٹی لیول میں جو ہے وہ ڈیفرنس آ رہا تھا شہید رفکار علی بھٹو کا ٹیسٹ بہت زیادہ باقی ٹیسٹ ہے وہ کافی زیادہ مشکل دے اور پھر زیاری بار تو اس کا کنسیکونس یہ بھی تھے کہ شہید رفکار علی بھٹو کا ٹیسٹ میں بتا بھی سکتے ہیں بٹ ویڈیو بنانے کے مقصد کیا ہے کہ آپ اس بار بلائنڈلی ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے کوئی اس طرح کا ٹیسٹریاں لے لیں جلد بازی میں یہ سوچ کے کہ شہید رفکار علی بھٹو کا ٹیسٹ ازی آ جاتا ہے یا باقی ٹیسٹ مشکل آ جاتے ہیں تو میجورٹی افزر ڈیمٹ جو ہے وہ شہید رفکار علی بھٹو یا فیٹرل ایمڈی کیاڈ کے لیے چلے جائے اور ایسا نہ ہو کہ ٹیسٹ کا ڈیفکلٹی لیول ی باقی چیزیں آپ کے ایکسپریکٹیشن کے بلکل اُلٹ آ جائے ہیں اور اس کے جو بھی ریزارٹ ہے وہ آپ کے لیے جو ہے کافی خطرناک یہاں پر ثابت ہو سکتے ہیں میں ٹرائے کرتا ہوں کہ آپ کو سمپلیسٹ وائڈ میں ان تینوں کا جو ہے وہ میجر ڈیفرنس سمجھا سکوں لیکن لاسٹ یا بچوں نے کنٹیکٹ کیا تھا انہوں نے مجھے کہا تھا کہ سارا میں کون سا ٹیسٹ پریفر کرنا جائے تو میں نے سمپلی ان کو ایک سنڈنس بولا تھا میں نے کہا تھا کہ دیکھ کر میں جو ریزارٹ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ایناکسپیکٹیٹ ہوتے ہیں وہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کیریزن یہاں پر یہ ہے کہ آپ کا چاہے کیا میں چاہے اپکا untest ہے سکرپس پر اپás اپنی انٹری ٹیسٹ کی پریپریشن کرتا ہے ان کے پاس ٹیچرز ہوتے ہیں ایچ ایڈ ایوریٹنگ ہوتی ہے ریزن یہ ہے کہ جب سے آپ کا جو ہے وہ ایمڈی کیا ٹیسٹ انٹروڈیوس ہویا ہے یہ لوگ ایمڈی کیا ٹیسٹ جو ہے وہ ریگولر لی پیسز پہ جو کنڈکٹ کر رہے ہیں تو اس وجہ سے یہاں پر یہ لوگ جو ہے اس کے سپیشل لیسٹ ہیں پر جب یہی چیز ہم جو ہے شہید ذلفکار علی بھٹو کے لیے دیکھتے ہیں تو دیکھیں شہید ذلفکار علی بھٹو نے جو ہے وہ اپنا ایمڈی کیا ٹو تاؤزنٹ ایٹین سے کنڈکٹ کرنا سٹارٹ کیا ہے اس سے پہلے آپ کا جو ہے وہ ایمڈی کیا ٹیسٹ شہید ذلفکار علی بھٹو کے جانب سے کنڈکٹ نہیں کیا جاتا تھا صرف جو آپ کا فیٹرل میڈیکل کاللج ہے وہاں پر ایڈمیشن ہونے ہوتے تھے تو وہ ایڈمیشن یا تو جو ہے آپ کے نمس کے ٹیسٹ کی بھی اس پہ ہو جاتے تھے یا کوئی بھی اس کے لیے وہ الٹرنیٹیو ٹیسٹ ارینج کرتے تھے مگر دو ایڈان اٹھارہ سے پہلے یہاں پر ایمڈی کیاٹ کنڈکٹ نہیں ہوتا تھا جبکہ آپ پارٹیکلوں نے UHS کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو وہ یہاں پر آپ کا سن 2000 سے بھی جو ہے وہ پہلے کا ایمڈی کیاٹ کنڈکٹ کر رہے ہیں سو اب اس چیز کا ultimate result یہاں پر یہ ہے کہ آپ UHS کے ٹیسٹ کے حوالے سے predict کر سکتے ہیں نہ تو آپ کے ٹیسٹ وہ بہت زیادہ مشکل ہوگا نہ آپ کا جو ہے وہ بہت زیادہ easy ٹیسٹ ہوگا for moderate ہوگا یا کسی حد تک آپ اس کو جو ہے وہ ایک difficult ٹیسٹ کہہ سکتے ہیں UHS کے حوالے سے تمام data تمام statistics available ہوتی ہیں آپ pass paper دیکھ سکتے ہیں آپ تو ان کے examiner کا mindset ہے ان کے پاس اپنے examiner ہوتے ہیں بائی دعوی ایمڈی کیاٹ کے لئے وہ کسی کو hire نہیں کرتے لیکن آپ کو وہاں پر چیزوں کا ایک idea ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا paper normally UHS کی جانب سے لیا جاتا ہے کسی سال وہاں پر exception آ جاتی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن normally ان کا test tough بھی ہوتا ہے اور اسی طرح ایٹا بھی ایٹا ہو چاہے UHS ان کا test کافی tough بھی ہوتا ہے اور وہ اس میں ایک particularly trend follow کرتے ہیں ہر چیز کو وہاں پر ایک particular weightage دی جاتی ہے اور اسی ایک accordingی آپ کا جو ہے وہ ایمڈی کیاٹ ٹیسٹ ہے ایمڈی کیاٹ پیپر جو ہے prepare کیا جاتا ہے بٹ اتنا سارا ڈیٹا ہونے کے بعد وہ آپ کے لئے predictive ہے جب آپ شہیز علفگار لی بڈو کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر چیزیں بالکل reverse ہو جاتی ہیں نہ تو وہ لوگ جائیں اس چیز کا specialist ہے نہ ان کا department ہے نہ انہوں نے جو ہے وہ کچھ specialist hire کے ہوئے ہیں ان کو different other institute سے جو ہے اس حوالے سے help لینی پڑتی ہے آپ کو پتا ہے کہ ایمڈی کیاٹ ٹیسٹ کی preparation کے حوالے سے شہیز علفگار لی بڈو ایکسپائٹ نہیں ہے اور ان کو مختلف لوگوں سے یا مختلف institute سے help لینی پڑتی ہے سو اب اگر اس debate کو میں یہاں پر short کروں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا شہیز علفگار لی بڈو ایمڈی کیاٹ ٹیسٹ کی preparation کے حوالے سے بالکل بھی ایکسپائٹ نہیں ہے اور وہاں پر آپ کے ٹیسٹ کا difficulty level کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ بہت زیادہ easy بھی ہو سکتا ہے بہت زیادہ مشکل بھی ہو سکتا ہے moderate والا scene اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ کام ہے normally last year کے اگر آپ paper جو ہے ان کے دیکھیں گے یا ان کی comparison کریں گے 2018 سے تو generally ان کا task کافی easy آتا ہے یہ چیز یہاں پر ایک fact ہے یہاں پر ایک reality ہے but اس چیز کا حرکز یہاں پر مطلب یہ نہیں ہے کہ 2023 میں بھی ایسا ہونے جا رہا ہے چیزیں آپ کے لیے unexpected بھی ہو سکتی ہیں so kindly ان چیزوں کو آپ اپنے mind میں رکھیں بے شک آپ شیز علفگار لی بھوٹر تیسٹ کے لیے جانا چاہتے ہیں ضرور چاہیں جو چیزیں جو statistics میں نے آپ سے share کی ہیں وہ بھی اپنے mind میں ضرور رکھیں اور اس کے according کوئی بھی decision لیں البتہ وہ تمام کے تمام student جنہوں نے private mbbs کے لیے جانا ہے جن کو پتا ہے کہ ہم نے government center میں apply نہیں کرنا ان کو اپنے fc کے mark سے ان کے الڈی ایک destination decide ہو چکے کہ انہوں نے private mbbs کرنا ہے میں ان کو اپنے experience کی بیس پر ضرور recommend کروں گا کہ آپ ہر حال میں federal کا یعنی کہ شہید علفگار لی بھٹو کا ہی mdcat attempt کریں definitely آپ کا donation پر یہ کسی بھی طرح ہو جانا ہے باقی کوئی بھی student ان تمام چیزیں کو consider کر کے کوئی بھی decision لے سکتا ہے میں نہ تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ 100% شہید علفگار لی بھٹو کے لیے چلے جائیں یا باقی testوں کے لیے چلے جائیں بس یہ تمام facts دیکھ لیں اور اس کے according decision کریں بس ایسا نہ ہو کہ بعد میں آپ کہتے ہیں پھرے کسار آپ نے میں timely بتائی نہیں تھا اگر آپ بتاتے ہیں تو ہم جو ہے وہ federal کا attempt کر لیتے ہیں جس طرح بہت سارے student last year کہہ رہے تھے کسار اگر آپ ہمیں timely بتا دیتے ہیں تو ہم جو ہے وہ شہید علفگار لی بھٹو کا mdcat test attempt کر لیتے ہیں سبب میں شارٹلی فاسٹ question کے حوال سے بات کروں گا کہ ابھی تک registration کیوں نہیں start ہو سکی حالانکہ یہ main topic تھا لیکن وہ دوسرا topic چونکہ اتنا زیادہ important تھا یا اتنا زیادہ crucial تھا میں نے کہا کہ ایک بار لازمی میں detail میں جا کے آپ کو ایک ایک چیز ایک ایک factors کا explain کروں دیکھیں registration کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کی جو ہے وہ منڈے سے registration start ہو جانی تھی but ابھی تک جب یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو یہ registration start نہیں ہو سکی registration start نہ ہونے کے حوالے سے جب میں نے فیمڈی سی سے contact کیا ان کی official سے پوچھا تو ان کی جانب سے answer یہی تھا کہ وہ ہاں پر کچھ technical issues جو ہیں وہ چال رہے ہیں ان کا جو main server ہے اس سے آپ کے جو test drives وغیرہ ہیں جو آپ کے data collectors وغیرہ ہیں وہ چیزیں connect نہیں ہو رہی ابھی وہ جو ان کے جتنے بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی ٹی کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس پر ویرگ کر رہے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد یہ problem start out وہاں پر کسی قسم کو کوئی اور issue نہیں ہے باقی ساری rumors ہیں کہ جیسے وجہ سے نہیں ہو رہا آئیم ڈی کے لیٹ ہو رہا ہے وہ تمام کی تمام چیزیں just rumors ہیں آپ کی registration start ہو جانی تھی لیکن چونکہ وہ technical problem ابھی تک start out نہیں ہو اگر ایسا جلدی میں registration start کر دی جاتی ہے تو وہاں پر بچوں کو different issues face کرنا پڑ سکتے ہیں اس طرح پی ایم سی جو ہے وہ بہت جلدی start کر دی تھی لیکن بہت بھی جو ہے ہم حضی رضا سے ان touch ہوتے تھے کہ جی بچوں کو یہ issue آ رہا ہے وہ issue آ رہا ہے تو یہ تو ان چیزوں کو avoid کرنے کے لیے اس کو multiple time جو ہے وہ check کیا جا رہا ہے اور وہ جتنے بھی technical problems آ رہے ہیں ان تمام کی تمام problem کو دور کیا جا رہا ہے جیسے problem start out ہوتے ہیں تمام چیزیں complete ہوتے ہیں تو portal کو live کر دیا جائے گا اور آپ اپنی registration کر سکیں گے آپ یہ کب تک ہو جائے گی تو دیکھیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ PMDC کی جتنی بھی IT team ہے وہ تمام کی تمام لوگ اسی پر کام کر رہے ہیں اور کسی بھی وقت ہو سکتا ہے آپ تک یہ ویڈیو پہنچنے سے پہلے یہ problem start out ہو جائے اور یہ چیز live ہو جائے آخری چیز میں یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ اس سال میرا اپنا بھائی بھی جو ہے وہ ambicare test attempt کر رہا اور honestly میں خود اس کو یہاں پر آپ کو جائے اس کی live registration وغیرہ بھی دکھاؤں گا لیکن وہ بھی اس بار جو ہے آپ کا شہید لفکار یہ بھوٹو کا ہی test attempt کرے گا UHS test کے لیے نہیں جا رہا کیونکہ میرے experience کے carding اسے یہ prefer کرنا چاہیے آپ کے carding کون سے test زیادہ بیٹھ رہا ہے وہ اپنے کومنٹ سیکشن میں بتانا ہے کاشیف رائٹس پر نیا ہے تو کاشیف رائٹس کو subscribe کر لیں ویڈیو کو like کر لیں ان تمام چیزوں کے اوالے سے اپنا opinion comment box میں دیں thank you very much for watching